وہ اس بات میں متفق ہے کہ انسان جو ہے وہ ساٹھ ہزار خیال دن میں سوچتا ہے چوبیس گھنٹے میں تو اس کا جو لائن شیر ہے ان میں وہ انسان اپنی خواہشات کا اظہار کرتا رہتا ہے اپنی ذات کے ساتھ ہمیشہ اور جو ویشیز ہیں ہماری جو ہماری خواہشات ہیں جب یہ شیک ہوتی ہیں تو ہمارا بھروسہ ٹھوٹا ہے تو ہمیں یہ بتا دیں کہ ہمیں اپنی خواہشات کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے اور کون کون سی خواہشات ہے جنہیں پہلے لینا ہے اور کون سی خواہشات ہے جنہیں بات میں لینا ہے بہت شکریہ بہت ہی ضروری اور قابل عمل خوبصورت سوال ایک بات اس کو آپ پہلے سمجھ لیں ایک حدیثِ قصی ہے جس نے یہ بات آپ کو سمجھائی ہے کہ اس کا علاج کیا ہے پروردگارِ عالم فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے ایک تیری خواہش ہے اور ایک میری خواہش ہے اگر تو وہ چاہے گا جو تیری خواہش ہے اور اس کے پیچھے دھوڑے گا میں تجھے تھکا دوں گا میں تجھے تھکا دوں گا اور آخر وہی ہوگا جو میری خواہش ہے اور اگر تو میری خواہش پہ چلے گا تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری خواہش ہے تو اس کا اصول یہ ہوا کہ خواہشوں کا پورا کرنا یا نا پورا کرنا یہ اللہ کے اختیار میں اس کی وجہ یہ ہے آپ کو اپنی کسی خواہش پہ بھی عمل پیرا ہونے کے لیے تین بنیادی چیزیں چاہیے ایک تو آپ کو اپنی زندگی چاہیے اور آپ کی زندگی آپ کے اختیار میں اس نے کبھی نہیں جک کی تو جو اتنے خسارے میں ہے کہ اس کے سانس اس کی ملکیت نہیں ہے وہ اپنی خواہشوں کی تکمیل کیسے کل سکتا ہے دوسری چیز وقت کی محلت ہے اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے قومے میں چلا جاتا ہے فالوج ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کچھ جسم کے آزار ٹوٹ جاتے ہیں کیسے خواہش پہ چلے گا زلزلہ آ جاتا ہے سراؤنڈنگ کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں سیلاب آ جاتا ہے خواہش پہ نہیں چل سکتا قرآن نے اسی لیے انسان کے لیے یہ کہا کہ یہ خسارے میں رہنے والا ہے گھاٹے میں رہتا ہے ان چیزوں کو اون کرتا ہے جو چیزیں لمبی چلنے والی نہیں آپ مکان بناتے ہیں اس کے لیے پوری زندگی نوکری کاروبار ہیرہ پھیری رشوت بددیانتی سارے کام کرتے ہیں تو مکان تو وہ آپ کا نہیں ہوتا بچے جب آپ فوت ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جلدی کرو ان کا جسم بدبو چھوڑ دے گا دباؤ انہیں جلدی اٹھاؤ جنازہ تو اگر آپ کا مکان ہوتا تو آپ کو اس سے نکال دیا جاتا تو وہ تو مکان بھی آپ کا نہیں یہ اللہ آپ کو سمجھا رہا ہے آپ کہتے ہیں میں بڑا جاندار ہوں میری بینائی بڑی اچھی ہے میری آواز بڑی اچھی ہے میری سوچ بڑی اچھی ہے میرے کان بڑی اچھی ہے میرا جسم بڑا خوبصورت ہے کیا سب کچھ نڈال نہیں ہو جاتا کیا سب کچھ کمزور نہیں ہو جاتا کالے بال سفید نہیں ہو جاتے سیدھی کمر جھک نہیں جاتی تو جو اتنے خسارے میں ہیں جب وہ ان ایبلیٹیز پر اور ان اللہ کی دیوی چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے نا تو وہ اللہ کو چیلنج کرتا ہے وہ اللہ کو چیلنج کرتا ہے اور اگر وہ یہ سمجھ لے کہ یہ سب اس کے دیئے ہوئے انعامات ہیں مجھے اس کی ماننی ہے اپنی نہیں کروانی اپنی خواہش کو اللہ پہ چھوڑ دے اور اللہ کی خواہش کو اپنا راستہ بنا لے اللہ کمال مہربانی سے اس کو وہ بھی دے دے گا جو دن میں سوچتا ہے اور تھوٹس ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کا اختیار اس پر نہیں ہے اگر تقدیر کو سمجھنا ہونا ان تھوٹس کے آنے سے ہی سمجھ میں آئے گی تقدیر وہ عمل ہے اللہ کا وہ فعل اللہ ہے جو چیزیں آپ نہیں چاہتے ہیں وہ بھی آپ کی طرف بھیج دیتا ہے اور آپ ان کو روک نہیں سکتے جو چیز آپ تدبیروں سے ٹال سکتے ہیں وہ تقدیر نہیں ہوتی تو یہاں اس میں بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ آپ کو تقدیر کو بلیو کرنا پڑے گا اور اللہ کی مرضی پہ چلنا پڑے گا دوسرا حصہ کیا تھا آپ کے سوال کا کہ خواہشات جو ہیں کس طرح سے کس طرح ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے لیے سب سے جو آسان راستہ ہے وہ ہمیں مثالی شخصیت ہے قرآن کہتا ہے بشر و مثلکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو بشر کی شکل میں تمہارے لیے ایک مثال بنا کر بھیجا گیا ہے اگر آپ زندگی اتنی آسان کر لیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آسان تھی تو آپ کے دماغ میں یہ خیالات ہی آنے بند ہو جائیں گے یہ تانے بانے ٹوٹ جائیں گے آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں دو ہی چیزیں ہیں جس نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے اور اللہ جب اپنے دوستوں کی بات کرتا ہے تو انہیں دونوں چیزوں کی بات کرتا ہے پروردگارِ عالم فرماتا ہے کہ جو میرے دوست ہیں جو میرے پیار والے ہیں ان میں حضن و ملال نہیں ہوگا ملال گزرے ہوئے وقت پہ ہوتا ہے آپ سوچتے ہیں یار اگر میرے بیٹے کے تین نمبر اور آ جاتے تو اس کو ایم بی بی ایس میں داخلہ مل جاتا ہے اگر یہ ہوتا تو یہ ہوتا ایک نمبر اور نکل آتا تو میرا پچیس لاکھ کا پرائیس بونڈ نکل آپ اس چیز پر ملول ہو رہے ہیں جو آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اور مستقبل کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں خوف کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا یہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا ہوا ابھی کچھ بھی نہیں تو جب آپ کا بھروسہ اللہ پر ہو جائے گا توقع اللہ پر ہو جائے گا گزرے ہوئے پر ملول نہیں ہوں گے وہ مالک کی مرضی ہے آنے وقت کے لئے پریشان نہیں ہوں گے کیا پتا دنیا میں کیا ہونے والا آپ ہوں گے بھی اے نہیں ہوں گے لوگوں نے کتنی کتنی پلاننگیں بنائی ہوتی ہیں سونامی آ جاتا ہے سب ختم ہو جاتی ہیں زلزلہ آ جاتا ہے سب ختم ہو جاتی ہیں بڑے بڑی بلڈگیں مسمار ہو جاتی ہیں ساری پلاننگ دھری کے دھری رہ جاتی ہیں تو اگر ہمارا ایمان اس بات پہ ہو جائے کہ ہمیں اس پہ بھروسہ کرنا ہے جو اللہ کا پروغرام ہے تو خواہشات خود دم توڑ دیتی ہیں اور رسول اللہ کو ہم اپنے لئے نمونہ بنا لیں کہ کون سی دعا ہے آپ دیکھئے کہ رسول اللہ نے دعائیں تعلیم فرمائی بلکہ تمام انبیاء نے دعائیں تعلیم فرمائی کوئی ایسی دعا ہے رسول اللہ کی جو انہوں نے تعلیم فرمائی ہو مال کے لیے دنیاوی آسائشوں کے لیے آفیت مغفرت صحت سلامتی تو اگر اس اسلوب کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں نہ آ جائیں اور یہ خواہشیں خود ہی دم توڑ دیں گے خواہش تو رہنی ہے اگر خواہش نکل گئی تو موت ہو جائے گی خواہشوں کے ختم ہو جانے کا نام ہی موت ہے مردہ خواہش نہیں کرتا زندگی میں خواہشیں رہنی ہیں ان کو لیمٹ کرنا ہے محدود کرنا ہے چھوٹا کرنا ہے سکیڑنا ہے اگر خواہشیں سکڑ گئی تو آپ کامیاب ہو جائیں گے اور اب ہم آج جو کتنی فرسٹیشن ہے کیا بجا خواہشیں بڑھ گئی ہیں تقلید بڑھ گئی ہے دوسرے کو دیکھ کے اس کی وہ کیا کہنے نکل بڑھ گئی ہے یہ تو بہت امپارٹن چیز ہے اس کے لیے لوگوں کو اویرنیس کی ضرورت ہے لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہے اویرنیس نہیں ہے لوگ نہیں جانتے انتہائی پریشان ہیں اور خواہشیں ہی خواہشیں کرتے جلے آتے ہیں آپ یقین جانئے میں آپ کو اپنی اب ذاتی بات آجا آپ نے ایسا سوال کیا مجھے کرنی پڑ گئی میں آج تک کے لیے قسم کھا کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے مالک سے سوائے بافی کے کچھ نہیں مانگا اس کی وجہ یہ ہے میں یہ دیکھتا ہوں کہ کون سی نعمت ہے جو اس نے مجھے نہیں دی اپنے رسول کی امت میں پیدا کر دیا اس کے محبت کرنے والے گھرانے میں پیدا کر دیا شکل اچھی دے دی صحت اچھی دے دی رسک اچھا دے دیا نیک بیوی دے دی بیٹا دے دیا بیٹییں دے دی ان کی اولادیں دے دی روزگار تو مجھے شرم آتی ہے یہ سوچ کر کہ میں اس سے خواہشوں کا ادھاری کرتا رہوں جو اس نے اتنے انعامات دی ہیں اس کا تو میں شکر نہیں کر رہا اگر ہم اس انداز میں سوچنا شروع کر دیں کہ اس کے انعامات اور کرم تو بے شمار ہیں اس کا شکر تو پہلے ادا کر لیں پھر فردر ڈیمانڈ کر لیں تو ہم تو اس کا شکر ہی ادا نہیں کر رہے ڈیمانڈ کس مو سے کریں تو ہمیں خواہشوں کو نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ جو پہلے انعامات ہیں اس کا شکر ادا کریں ہاں جب اس کا شکر ادا کر رہے آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام جیسا جید پیغمبر اللہ کا کیا کہہ رہے کہ جب اللہ تعالی نے ان کو زمین پہ بہت بڑی حکومت دی پیغمبری بھی دی تو وہ فرما رہے ہیں اے پروردگارِ عالم اب مجھے شکر ادا کرنے کا طریقہ اور توفیق بھی عطا فرما تو اگر آپ کو شکر ادا کرنے کا طریقہ اور توفیق مل جائے گی نا اگلی خواہشیں جنم ہی نہیں لیں گی یہ ہے وہ طریقہ کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ میں پاہ تو اتنا اس کا دیا ہوا ہے میں اور کیا مانگوں وہ آپ ایک بات تھی نا ایک اللہ کے ولی تھے تو ان کو ساری زندگی جوتے نصیب نہیں ہوئے ننگے پاؤں پھر ترے چالے پڑ جانے کانٹے چپ جانے تو ایک دن گئے اور مسجد میں جا کے سجدہ ریز ہوئے اثر کا وقت تھا کہ یا مالک اب تو میں بورا ہو چلا ہوں جوتے تو عطا کر دے جوتے تو عطا کر دے نماز پڑھ کے اثر کی باہر نکلے تو باہر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اس کے گھٹنے تک پیر ہی نہیں تھے یہاں تک ٹانگیں تھی کسی حاسے میں گئیں یا بیمارے میں گئیں تو دوڑ کے مسجد میں داخل ہوئے اور پھر سجدہ ریز ہوئے تیرا احسان ہے کہ تُو نے تو ٹانگیں سلامت رکھی تو اگر شکر ہمارے سمجھ میں آجائے اور ہم کرنا شروع کر دیں تو یہ خواہشوں سے نجات مل جائے گی تو آپ